جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں ماں کان جو ہو چکا ہے وما یقون جو ہوگا حضور جانتے ہیں کیسے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں ایک ہوتا ہے علم تفصیلی جہاں تک علم تفصیل کی بات ہے تو یہ حضور پر بتا دریج نہ دی جب قرآن شریف کا نزول مکمل ہوا وہاں حضور کا ماں کانا وما یقون کا علم مکمل ہوا ہم نے آر یقیدہ نہیں کہا حضور کو ایک ساتھ ہی لگیا ہاں علم اجمال اجمالی علم تو بتا ہے سبحانتہ کب سے ہے کب سے ہے کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع مولا کو قول و قائل ہے ہر خوش کو ترقی ہے ان پر کتاب اتری بیانن لکل شئے تفصیل جس نے ماں عبر و ماں غبر کیا تو اجمالی علم چیز ہے اور تفصیل علم چیز ہے خبر بھی گئے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے کہ جب نہ کب تھا نہ اب تھا وہ حضور جانتے گئے کہ جب نہ کب تھا کہ جب نہ کب تھا حضور جانتے گئے منافقوں کا عقیدہ وہ غردان نہیں منافقوں کا عقیدہ مغردان نہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے گئے صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے گئے حضور جانتے گئے حضور جانتے گئے حضور جانتے گئے اسلام سے پہلے ایک واقعہ ہے مسلم شریف کی روایت میں بات میں بطن میں موجود ہے کہ ان کا جہاز سمندر میں بھز گیا ایک مہینے تک تو خوشش کرتے ہی نہ تھے برحال بند طویل ایک روایت ہے کہ انہیں ایک جانور نظر آیا جس کے پورے سر سے لے کر بال ہی بال یہاں تک کہ نہ سمجھ پڑھ رہی تھی کہ سر کون سا ہے دھر کون سا ہے تو اس نے کہا حضور جانتے ہیں تو اس نے کہا مجھے چھوڑو پہاڑ میں چل اندر ترہا کوئی ترہا تھا وہ گئے تو وہ وہاں پر ایک شخص تھا جو جس کی بیڑی لگی تھی ہاتھ اس کے بندے میں تھے تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے تو کہا مجھے چھوڑ یہ بتا کہ فنا جھجیلے یہ بڑی طویل ہوگی تو پھر جب اس نے سوال آل کردی تو آپ نے کہا میں بتا رہا ہوں میں ہوں دجال تو آپ另جال آہ اب کچھ اجادت نہیں ملی جب اجادت ملی میں نکلنگا اور میں نگلوں گا تو زمین کا سفر کروں گا پہلا جو دین ہو گا ایک صحیح کا براہ دوسرا دن ہے وہ ایک مہینے کے براہ تیسرا دن ہے ایک ہفتے کے براہ باقی دن پورے جس طرح ہوں چالیس دن میں یہ کوری دنیا کو گھونے گا لیکن مکہ اور مدین میں دخلی ہیں جو انہوں نے آ کر یہ بتایا تو حضور نے سب صحابہ بلایا آج 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 اور حضور نے بلا کر آج میں نے کوئی اور کوئی بات نہیں کرنی ہے کوئی حکام نہیں سنانے میں تمہیں کچھ اور سنانے والا ہوں یہ آئے ہیں وہاں سے ان سے پوچھو کیا میں تمہیں بتاتا ہوں بتاتا تھا دیکھو یہ دیکھتے ہیں تو جب کہانا کہ یہ دجال مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا تو حضور نے منبر پر چھڑی مالیا سمارا کہ مدینہ یہ مدینہ یہ مدینہ یہی وہ مدینہ حضور کی آمد کے سرسلے میں حضور کی موجود سرسلے میں دجال وہاں جانے ہو سکے گا فرشتے کھڑے ہوئے ہیں تلبار لے کر نہیں جا سنگید اللہ اکبر تو مدینہ 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 تو حضور نے تمام صحابہ اکرام والے انہوں کو وہ جو خبر دی تھی اس کی تصدیق کروئے کہ دیکھو یہ دیکھ کر آیا ہے یہ تمیم دانی جو ہے یہ دیکھ کر آیا ہے سارے معاملات دیکھ کر آیا ہے میں کہا کرتا تھا نا دجال آئے گا دجال ایسی جیز ہے اللہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور دجال تو آئے گا تو آئے گا اللہ ہمیں دجیل سے بھی محفوظ رکھے یہ دجیل جو آج کل ہوتا رہے ہیں جو دجالی فتنے ہیں اللہ اللہ ہمیں ان سے بھی محفوظ رکھے تو سورہ قحف کی افضائی دس آئیتیں جو یاد کر لے گا اور اس کو پڑھتا رہے گا حضور نے فرمایا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا تو کوشش کریں افضائی دس آئیت پڑھا کر اللہ اللہ مجھے بھی جتا فرمائے تو میرے آقا علیہ السلام کی شان جو ہو چکا پھر جو ہو حضور جانتے میرے آقا آرام پر ماتے تہل استراحت تھے اور اللہ نے محفوظ کو خواب میں ہی خزانوں کی جابیت یعنی کہ یہ سمجھو ان چیزوں کہ یہ چیزیں تو حضور کو خواب میں بھی لگ اچھا محفوظ کو جو بتا کرنا ہو نا تو اللہ یہ نہیں فرماتا محفوظ پہ لے اٹھو جائیں پہ تازہ حضور کریں میری بارگاہ میں آئیں تو پھر دوں دینا ہے تو ابھی یہ جو خزانوں کی جابیت آنا یہ تو حضور کو خواب میں مل جاتی ہے خواب میں کیا خواب میں مل جاتی ہے انہی کے رات میں ہے پنجیاں خزانوں کی کس کو دینا ہے کتنا حضور جان دے گئے کہ کس کو دے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی کمگنے کو تیرا سکاں بتایا تجھے حمد نے خدایا تم ہی حاکی میں برایا تم ہی قاسی میں عطایا تم ہی شاہ پہ خطایا تم ہی دعبعے بنایا کوئی تم سا کون آیا کہ کس کو دے اتنا ہے کتنا کہاں مرے گے ابو جگلوت باو شہبہ کہاں مرے گے ابو جگلوت باو شہبہ کہاں مرے گے حضور نے نشان لگایا حضور نے لاچی سے نشان لگا دیا یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ابھی جنگ ہوئی نہیں اور حضور نے پہلے ہی نشان لگا دیا کل ہی یہاں فلاں مراوا پڑا اتبہ ادھر شہبہ ادھر راوی فرماتے ہیں کہ میرے مابون جہاں جہاں جس کا نام نکریش نشان لگایا تھا وہ وہی مراوا پڑا کہاں مرے گے ابو جگلوت باو شہبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے گئے کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے گئے محبن راز کی بات اس طرح حبیب سکی محبن راز کی بات اس طرح حبیب سکی جبیلاتے کیتے جبیلاتے کیتے آقا فرماتے فہمتو لام عالمتو میم عالمتو کیا بات ہے راز کی بات محبن راز کی بات اس طرح حبیب سکی مقدعات کمانا حضور جانتے گئے جو ہو چکا ہوگا حضور جانتے گئے حرم نے اونٹنے چڑیوں میں کی یہی پریاد کہ ان کے غم کا مدعوہ حضور جانتے گئے کہ ان کے غم کا مدعوہ حضور جانتے گئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہ ان کے غم سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے جو ہو سے جس نے پکارا حضور جانتے گئے خوطہ ہی جان اونٹن کو بھی پتا کیا 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 کوئی مل جائے نا پوچھے بتاؤ کیا کیا بتاتا تو اس کو یوں کہنا ہے حضور جان اونٹن کو بھی پتا کیا کیا میں تیرا پوچھنا ہوں تو بتا مجھ سے پوچھتا تو سن ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے گئے میری پتا ہے بس اتنا حضور جانتے گئے جو ہو چنکا جو ہو کارا وہ زمد جانتے گئے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ شخص جب آخر میں جنت میں جائے گا فریشت سے لے آئیں گے حساب قدر کریں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ فرمائے گا فریشت تو اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی چھپاؤں پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے پیش کرو بڑوں کو بھی چھپاؤں تو چھوٹے گناہ اس کو پیش کریں جائیں گے تو اس سے اقرار کروایا جائے گا اور وہاں تو بات بنانے کی مجال مجال ہی نہیں ہوگی چارہ اقرار ہیں ادھر کر لیتے ہیں یہ تھا تو وہ تھا تو عذر بترد گناہ گناہ کر کے عذر پیش کرنا یہ بترے گناہ ساتھ وہاں بات نہیں بنے گی وہاں بس اقرار ہی ہے تو اس کو اقرار کروایا جائے گا فلا دن فلا وقتوں میں یہ کیا اب یہ بات جب دیکھے گا کہ ابھی تو چھوٹے پہ پکڑ ہو گئی ہے بڑے توئی پیش نہیں اندر سے خوف زدہ ہوگا اور یہ سوچے گا اپنا خوف زدہ ہوگا کہ اللہ رہم العالمین کہے گا فرشتو میرے اس بندے کے ہر گناہ کے بندے میں ایک نیکی لکھے گا یہ سنے گا تو کہے گا یہ کیا ہوگا بلکل الٹ میں نے کیا سوچا تھا اس نے بلکل برقس جب دیکھے گا کہ رحمت اتنی بڑی ہے تو پھر بندہ تو انسان تو لالسی ہے نا وہ کہے گا مولا ابھی بڑے واقع ہیں اللہ میرے آقا نے جب کہے فرمایا نا تو میرے آقا اتنے مسکرائے اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑ مبارک نہ لگی میرے آقا کو سب کی حبر جو ہو چکا ہے جو ہو کا حضور جان تیم